فرنڈس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجائی کر رہے ہوں گے فرنڈس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت فولیج پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی فرنڈس یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ونڈرنگ جو کا پلانٹ ہے فرنڈرنگ جو فرنڈس بہت خوبصورت فولیج پلانٹ ہے اس کے اوپر فلاورنگ وغیرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھی لیکن جو اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کے خوبصورت جو ویرگیٹڈ لیف ہوتے ہیں یا جس کے اندر یہ مختلف دیکھیں آپ مختلف کلرز کے جو اس کے اندر ڈیزائن آتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اکثر جو گارڈنرز ہیں وہ اسے اپنے گارڈن کے اندر لگانا پسند کرتے ہیں فرنڈس ونڈرنگ جو آپ اسے ہنگنگ پلانٹرز کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ہنگنگ پورٹ کے اندر یہ اس کی لٹکتیو سٹیمز بہت خوبصورت لگتی ہیں اور اتنا ایزی تو گروہ ہے فرنڈس کے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم صرف ایک سنگل چھوٹی سی سٹیم کے ساتھ بھی ونڈرنگ جو کو لگا سکتے ہیں فرنڈس یہ آپ دیکھیں یہ جتنا بھی ہے میرا سارا یہ دیکھیں یہ سارا میرا ونڈرنگ جو ہے یہ دیکھیں اور آپ اس کے اندر لیف کی ویرگیشن دیکھیں کہ یہاں پہ جو لیف ہے اس کا اور تھوڑا سا سٹرکچر ہے ڈیزائن ہے کلر تھوڑا سا اور ہے یہ والے کچھ اور ہیں اور اسی طریقے سے جو ہم دھوپ میں تھوڑا پڑا رہتا ہے کیونکہ یہ مکمل شیئر میں رہتا ہے یہ دیکھیں اس کی جو بیک پہ جو لیف ہوتا ہے وہ اس طریقے سے یہ دیکھیں پرپلش کلر کا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت یہ لگتا ہے فرنس اس سے جو ہے وہ آپ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور میں کہوں کہ اگر جو کچھ موسٹ ایزیسٹ گروئنگ پلانٹس ہیں جن کو آپ کوئی بھی جو بگنر ہے وہ بھی لگا سکتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا فرنس جیسا کہ ٹرٹل وائن ہے یا بی بی سن روز ہے یا بی بی ٹیرز ہے اسی طریقے سے جو ونڈرنگ جو ہے یہ بھی بہت آسانی کے ساتھ لگ سکتا ہے اور اگر آپ بیگنرز ہیں اور اس سے پہلے آپ نے گارڈنگ نہیں کی اور اگر آپ گارڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بیسٹ پلانٹ ہے ایزی ٹو گروئنگ اس میں وہ ونڈرنگ جو کا شمار ہوتا ہے فرنس میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے کس چیز کے اندر لگایا ہوئے تو آپ شاید بلیو نہ کریں پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کہاں سے لے گا کہا تک پھیلا ہوا دیکھیں یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اور یہ یہ سارا ہے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں یہ اتنا پھیلا ہوا دیکھیں اتنا سارا ہے اس کے علاوہ یہ اتنا آہف جو گروئنگ ہے کہ اگر اس کی چھوٹی سے چھوٹی ایک سے ڈیرڈ انچ کی جو سٹیم ہے یا آدھے انچ کی جو سٹیم ہے وہ بھی اگر آپ لگا دیں تو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے سب سے پہلے فرنس میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اسے کس چیز کے اندر لگایا ہوا ہے تاکہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے یہ دیکھیں یہ جو ٹوٹل میں نے لگایا ہوا ہے یہ ایک جو تھرمو پور کا باکس ہوتا ہے اس کے دھکن کے اندر میں نے اسے لگایا ہوا یہ دیکھیں یہ اور اس کی ٹوٹل جو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹوٹل اتنا کچھ ہے یہ دیکھیں اتنا کچھ ہے اتنی اس کی گہرائی ہے اور اس گہرائی میں آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی خوبصورت گروت ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور میں گن نہیں سکتی فرنس کہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوپ کے پلانٹس ہوں گے کیونکہ اس قدر یہ گھنا ہو چکا ہے اس قدر اس کے اندر کنجسٹر ہو چکا ہے کہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اس کے جو کتنے پلانٹس ہیں وہ اس چھوٹے سے یہ جو ٹھکن ہے تھرموپور کا اس کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ صرف شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا ایزی ٹو گرو ہے کہ جو بگنرز ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ صرف بگنرز کے لیے ہے کہ جو ابھی گارڈنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور ان کو کچھ ایسے پلانٹس کی تلاش ہے کہ جو ایزی ٹو گرو ہوں اور جو آسانی کے ساتھ وہ لگا کے اپنی گارڈنگ کا آغاز کر سکیں تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کی کتنی جو سٹیم ہے وہ بھی لگ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جو لیوز ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈیلیکیٹس ہوتی ہیں اور سٹیمز بھی یہ ذرا سا اگر آپ اس کو آگے پیچھے کہیں پاٹ کریں تو تب بھی اس کی ٹوٹ جاتی ہیں تو اتنی سی جو سٹیم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی سی سٹیم ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو ادھر ہی لگا کے دکھاتی ہیں یہ جو میں نے کچھ سٹیمز لگائی تھی فرنس اسی کے اندر اور اس کے اتنی جلدی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیم رکھی یہ اس کے اوپر ہلکی سی مٹی ہے میری جو سوائل ہے وہ آل ریڈی مورس ہے تو اس لیے مجھے اس میں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی سوائل ڈرائی ہو تو آپ اس طریقے صرف ہلکا سا پانی اس کو دے سکتے ہیں فرنس اس کی جو گروہ ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں فرنس ایک تو اس کو جو ہے وہ اتنا بہت زیادہ جو ڈیپ پاٹ ہوتے ہیں یا گہرے پاٹ ہوتے ہیں ان پاٹ کے اندر اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو تھوڑے جو تھوڑے شیلو پاٹ ہوتے ہیں یعنی کم گہرے پاٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ اسے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کے پاٹس ہیں جس میں آپ کوئی اور پلانٹ نہیں لگا سکتے تو اس کے لیے جو بہترین پلانٹ ہے ان پاٹس کے اندر سوری پلانٹ لگانے کیلئے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ونڈرنگ جو لگا دیں فرنڈرنگ جو کی کافی ساری ورائٹیز آتی ہیں اس میں ایک گرین اور وائٹ بھی آتی ہے میں آج کل اس کی تلاش میں ہوں ہمارے ہاں کی نرسیز میں میں نے پتا کیا ہے نہیں ملی تو مجھے تلاش ہے کہ میں اس ویرگیٹڈ گرین اور وائٹ جو ونڈرنگ جو ہے اس کو بھی اپنے جو گارڈن ہے اس کے اندر ایڈ کروں تو اس کے اندر آپ فرنڈز جو ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے بہترین جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے شیڈ پسند ہے اور دوسرا اس کی سوائل جو ہے وہ مویس رہنی چاہیے اس کے اندر سوائل کو ڈرائے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ اس کی اتنی اچھی گروت چاہتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور پورٹ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں ٹوٹل اتنی اس کی لیند ہے تو اگر آپ اس طرح کا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت آسانی سے آپ اسے کسی بھی جگہ پر کسی بھی لوکیشن پر رکھ سکتے ہیں صرف دھوپ کا خیال رکھیں کہ دھوپ والی جگہ نہ ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کی گروت چاہیے وہ بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے فرنس موپ کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ